بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دل لگا کر پڑھنے میں مشہول ہوں گے پیارے بچوں جماعت کے جیٹو مکات سومیہ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج آپ کے تدریسی مقاصد یہ ہیں دو سہ اور چہار حرفی الفاظ اور جملوں کی پڑھائی بھاری آوازوں دھر اور دھر سے متعلق الفاظ کی لکھائی اور تصاویر کی شناخت مختلف پیشوں سے متعلق نئے الفاظ سے واقفیت اور تصاویر کی پہچان جو اپنے نئے سبا کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ جو ورکشیٹس حل کر کے بھیج رہے ہیں وہ ماشاءاللہ قابل تعریف ہیں امید ہے کہ آپ اسی طرح لگن اور ذوق و شوق کے ساتھ کام کرتے رہیں گے کوشش کی جائے گی کہ ہر ہفتے مختلف بچوں کی ورکشیٹس دکھائی جائیں تاکہ آپ کی حوصلہ ابزائی ہو سکے آج بچوں آپ کا پہلا سبا قائدے کی پڑھائی ہے جو کہ قائدہ سفا 23 سے لیا گیا ہے تدریسی مقاصد بچے دو سہ اور چہار حرفی الفاظ اور جملوں کی پڑھائی کرنے کے قابل ہو سکیں گے جی پیارے بچوں اب ہم بڑھئے کا استعمال دو اور سہ حرفی الفاظ میں سیکھیں گے جیسے علف بڑھئے اے سین بڑھئے سے نون بڑھئے نے توے بڑھئے تے گاف بڑھئے گے اب سہ حرفی الفاظ دیکھئے سین یہ بے سیب نون یہ کاف نیک اب اس ورکشٹ میں آپ نے دو اور سہ حرفی الفاظ پڑھنے کی مشکنی ہے اب ہم بڑھئے کا استعمال چہار حرفی الفاظ اور جملے بنانے میں کریں گے جیسے میم یہ میرے بڑھئے رے میرے توے واؤ تو توے بڑھئے تے تو تے اب ایک جملہ بنائیے یہ میرے توتے ہیں بے یہ بے تے چھوٹی یہ تی بیٹی اب ایک جملہ دیکھئے یہ نیک بیٹی ہے بے یہ بے تے بڑھئے تے بیٹے یہ اچھے بیٹے ہیں یہ ایک بیٹی ہے اس لئے جملے کے آخر میں ہم نے ہے لگا دیا یہ دو بیٹے ہیں اس لئے جملے کے آخر میں ہم نے ہے لگایا پیارے بچوں اب اس ورکشت میں آپ نے چہار حرفی الفاظ اور جملے پڑھنے کی مشکلنی ہے بچوں اس ورکشت میں ہم بھاری آوازیں پڑھنے اور لکھنے کی مشکلنی ہے تدریسی مقاصد بچے بھاری آوازوں دھ اور دھ سے متعلقہ الفاظ بنانے اور تصاویر کی شناخت کرنے کے قابل ہو سکیں گے جی پیارے بچوں اب دیکھئے بھاری آواز دھ سے کون کونسی چیزیں بنتی ہیں جیسے دھ سے دھنک دھ سے دھاگا اب دیکھئے بھاری آواز دھ سے کون کونسی چیزیں بنیں گی جیسے دھ سے دھول دھ سے دھکن بچوں اب میں آپ کو دھ اور دھ سے الفاظ لکھنا سکھاؤں گی جیسے دھ سے دھنک دھ سے دھول بچوں اب آپ نے اس ورکشیٹ میں دھ سے دھنک اور دھ سے دھول لکھنے کی مشکنی ہے اور تصاویر میں رنگ بھی بھرنے ہیں بچوں اس سبق میں ہم مختلف پیشوں کے بارے میں پڑھیں گے تدریسی مقاصد بچے مختلف پیشاوروں کے نام پڑھنے اور ان کی متعلقہ تصاویر سے ملانے کے قابل ہو سکیں گے استاد سکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں ڈاکٹر ہسپتال میں مریضوں کا علاج کرتے ہیں ڈاکیا ڈاک خانے میں کام کرتا ہے اور لوگوں کی ڈاک اور پیغامات ان تک پہنچ جاتا ہے ڈرزی لوگوں کے کپڑے سیتا ہے پولیس ہماری مدد اور حفاظت کا کام کرتی ہے وکیل لوگوں کو انصاف دینے کے لیے عدالت میں ان کا مقدمہ لڑتا ہے جی پیارے بچوں اب آپ نے اس ورکشیٹ میں دیئے گئے پیشاوروں کو ان کی متعلقہ تصاویر سے ملانے کی مشک کرنی ہے پیارے بچوں آپ نے سابقہ ہفتوں میں نظمیں پڑھیں کچھ الفاظ اور ان سے متعلقہ جملے بنانا سیکھے آپ نے ان کی وائس ریکارڈنگ کرنی ہے اور اپنی اردو ٹیچر کو ان کے ایمیل آئیڈی پر بھیجنی ہے اپنا بہت خیال رکھیں شکریہ موسیقی موسیقی